السلام علیکم ویورز میں ہوں آپ کی منٹر اور میں ہوں مائمہ رومان میں آپ لوگوں کے لئے آج ایک لیٹسٹ انٹرویو سرگودہ کی کینڈیڈیٹ کا لے کر آئیں ہوں جس میں ان سے یہ پوچھا گیا کہ آپ نے بیچلر میں کونسے سبجیکٹ کو سٹڈی کیا میرے خیال میں ان کا ایرابک بھی تھا ایز ان الیکٹف سبجیکٹ تو ان سے پوچھا گیا کہ اگر میں قرآن پاک کی کوئی ورس مطلب آیت جو ہے وہ دلاوت کروں تو کہ آپ اس کو ٹرانسلیٹ کر لیں گی اب مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے کیا آنسر دیا اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کریں ان کے لئے آسانیہ پیدا کریں کہ انہوں نے اپنا انٹرویو جو ہے آپ لوگوں تک پہنچانے کے لئے اس کو رائٹ کیا اچھا تو پھر سیکنڈ کرشن ان سے پوچھا گیا آپ سب لوگوں کو پتا ہے کہ منی لانڈرنگ جو ہے بلیک منی کو وائٹ کرنا یا پھر منی لانڈرنگ جو ہے انفیر یا اللیگل وے میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ منی کو جو ہے ٹرانسپورٹ کرنا یا پھر ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانا مطلب اللیگل وے میں تاکہ ٹیکسیس سے بچا جا سکے یا پھر جو ہے اس کو نیگیٹیو فٹی کی طرف یوز کرنے کے لئے جو ہے اس کو منی کو ٹرانسپورٹ کیا جا سکے یہ چیز منی لانڈرنگ کہلاتی ہے ٹھیک ہو گیا اچھا اس کے بعد ان سے پوچھا گیا آپ کو پتا ہے کہ منی لانڈرنگ کے ساتھ ڈیل کرتا ہے FATF FATF stands for Financial Action Task Force یہ ایک آپ کو پتا ہے کہ ادارہ ہے جس کو 1989 میں سب سے پہلے 7 کنٹریز نے مل کے سٹارٹ کیا تھا اور کرنٹلی اس میں 39 میمبرز انکلوڈ ہو چکے ہیں مطلب بہت سے کنٹریز اس کو جوائن کرتے جا رہے ہیں اس کا بیسک جو مقصد ہے FATF کا وہ یہ ہے منی لانڈرنگ کو روکا جائے تاکہ ٹروریسٹ کو جو منی پروائیڈ کی جاتی ہے منی لانڈرنگ کے طرح اس کو بھی روکا جا سکے اور illegal way میں مطلب corruption سے بھی بچا جا سکے اور illegal way میں اگر منی جو ہے وہ transport ہوتی ہے تو پھر اس سے یہ ہے کہ taxes جو ہوتے ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں کسی بھی ملک کے ذرہ مبادلہ میں کم ہی آ جاتی ہے اور وہ ملک جو ہے وہ default ہونے کی طرف چلا جاتا ہے ٹیک ہو گیا تو اب یہ جو FATF اور اسی جیس پر work کرتی ہے کہ illegal money کی transportation کو جو ہے وہ کم کیا جائے تو بہت سے کنٹریز اس کو اس لیے بھی جوائن کر رہی ہیں کیونکہ یہ ایک framework پروائیڈ کرتی ہے جس پہ اگر عمل کیا جائے یا action task پروائیڈ کرتی ہے آپ کو جس پہ عمل کر کے آپ money laundering کی روکتہ کر سکتے ہیں ٹیک ہے اچھا اب اس کی جو three lists ہیں نا جو ان سے basic question کہا گیا grey black and white list white list میں وہ countries ہوتے ہیں جنہوں نے money laundering پہ یا free terrorism پہ بلکل strictly جو ہے نا reliance کر کے اور اس پہ control کر لیا ہوتا ہے ٹیک ہے اب grey list میں کونسے countries ہوتے ہیں grey list میں وہ countries ہوتے ہیں جو money laundering کی روکتہم نہیں کرتے کر سکتے مطلب money laundering کی روکتہم کرنے میں کامیاب نہیں ہوتے ٹیک ہے اور جو بالکل ہی مطلب آپ سمجھ لیں کہ بالکل ایسے countries جو بالکل اس چیز میں ناکام ہو جاتے نا وہ black list میں ہوتے ہیں ٹیک ہے grey list میں وہ لوگ ہوتے ہیں جو کچھ نہ کچھ حد تک 50% 70% یا 45% 40% تک جو ہے نا اس چیز پر فوکس کر رہے ہوتے ہیں اس پر کابو پانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں ٹیک ہے اور وہ جو بالکل ہی border line سے نیچے جلے جاتے ہیں جو countries وہ black list میں ہوتے ہیں اب تک تین countries ہیں ٹیک ہو گیا ایک ایران ہے ایک ساؤتھ کوریا ہے اور تیسرا country اس وقت مجھے یاد نہیں آرہا پہلے یہی دو تھے ایران اور ساؤتھ کوریا اب تیسرا country بھی 2022 میں آئڈ ہو ہے آپ لوگ سرچ کر لیجئے گا گوگل سے آپ کو مل جائے گا اچھا پاکستان بھی gray list میں تھا لیکن آپ کو پتا ہے recently اسی نومبر کے مہینے میں پاکستان کو gray list سے جو ہے وہ نکال دیا گیا اور ماشاءاللہ پاکستان جو ہے وہ white list میں آ گیا اچھا اب اس کے بعد ان سے پوچھا گیا what is knowledge impartation نہیں ان سے پوچھا گیا knowledge impartation and training can improve aptitude اچھا بڑا technical سا question ان سے پوچھا گیا ہے آپ کو پتا ہے knowledge impartation کا ان کو positivity کی طرف لائے جائے ٹھیک ہے اور training آپ کو پتا ہے کیا ہوتا ہے کہ مطلب کسی چیز کے بارے میں لوگوں کو train کرنا تو وہ کہتے ہیں کہ کیا یہ دو چیزیں مل کر آپ کے aptitude کو improve کر سکتے ہیں aptitude کیا ہوتا ہے aptitude ہوتا ہے آپ کی وہ ability آپ کی وہ capability جو future میں آپ کے لئے useful proof ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اب ان سے اس بارے میں ان کا point of view پوچھا گیا کہ کیا knowledge impart کرنے سے یا پھر training provide کرنے سے کسی بھی individual کا aptitude جو ہے اس کو بڑھایا جا سکتا ہے تو no doubt اس کا answer yes بنتا ہے اچھا جی اس کے بعد ان کو first assess کی طرف refer کیا گیا جس میں انہوں نے پوچھا what is shared grading بڑا زبردستہ اور new term ان سے پوچھی گیا shared grading کا مطلب ہوتا ہے کہ جب آپ grades share کر لیتے ہیں as a student ٹھیک ہے اچھا اب ہوتا یہ ہے کہ یہ ایک technique ہوتی ہے examination کی جس میں یہ ہوتا ہے کہ مطلب آپ کے جو students ہوتے ہیں ان سے آپ paper لے لیتے ہیں ٹھیک ہے آپ کچھ dull students ہوتے ہیں کچھ students جو ہوتے ہیں وہ اچھے ہوتے ہیں videokers ہوتے ہیں کچھ students ایسے بھی ہوتے ہیں جو بلکل borderline پہ ہوتے ہیں آپ کے students تو جو یہ والے student ہوتے ہیں جو borderline پہ ہوتے ہیں یہ بلکل نکمے students ہوتے ہیں ان کو بھی equal grades ہی مل جاتے ہیں کیا یہ جاتا ہے کہ papers conduct کیے جاتے ہیں examination کی جاتے ہیں assessment کی جاتی ہے evaluation کی جاتی ہے اس کے بعد اس کا mean نکالا جاتا ہے پوری class کا ٹھیک ہے mean جو ہے نا اس کی پھر average نکالی جاتی ہے جب وہ average جو ہوتی نا average marks جو بنتے ہیں وہ سب کو equal دیے جاتے ہیں مطلب اگر کوئی extraordinary student class میں participate کر رہا ہے اس test میں تو اس کو بھی same marks ملیں گے اور جو dullest student of the class ہے اس کو بھی same marks ملیں گے ٹھیک ہے یہ ہوتی ہے shared grading اچھا اس کے بعد next question ان سے ہوا what is mainstreaming جو mainstreaming ہوتی ہے نا آپ کو پتا ہے mainstreaming بیسے تو different senses میں use ہوتی ہے لیکن education کی science میں کیونکہ lecture education کا interview ہے تو اس میں mainstreaming جو ہے وہ ہم education کی sense میں ہی study کریں گے sorry mainstreaming سے مراد یہ ہے کہ جب آپ special education کے students کو general students کے ساتھ teach کرتے ہیں ٹھیک ہے اور general schools میں ہی special education کے students کو ساری facilities پروائیڈ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے جیسے کوئی اگر مطلب سننے کا problem ہے تو آپ ان کو machines پروائیڈ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے volume کی machines جو ہوتی ہیں مجھے currently ان کا ٹھیک name نہیں مائن میں آرہا اچھا پھر braille system آپ جو blind students ہیں ان کو پروائیڈ کر دیتے ہیں یا اس طرح کی different چیزیں جو differently abled students کے لئے ضروری ہوتی ہیں آپ ان کو وہ پروائیڈ کر دیتے ہیں اچھا which issues organizations are facing اب organization کا word اگر use ہوئے نا تو it means کہ جنرل sense میں use کیا گیا ہے اگر schools یا educational agency کو as an organization لینا تو اس کو پھر ہم education کی sense میں discuss کریں لیکن کیونکہ مجھے یہ question اس sense آ رہی ہے جنرل کی ان سے جنرل ہی پوچھا گیا کہ organizations رہے ہیں وہ آج کون کون issues فیس کر رہی ہیں تو سب سے بڑی بات یہ کہ کرونا کے بعد آپ کو پتہ ہے میشہ بلکل ہر کنٹری کی ڈاؤن ڈاؤن جا رہی تو تو سب سے بڑی بات ہے وہ financial problems فیس کر رہی ہیں اس کے علاوہ strategical problems بہت زیادہ ہوتے ہیں strategy سے develop نہیں کر سکتی organizations ہیں تو وہ اگر 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 تو مینجر اور workforce جو ہوتی ہے آپ کے پاس ان کے درمیان میں chemistry نہیں develop ہو سکتی یہ problem ہو سکتا ہے اس کے علاوہ uniformity نہیں ہوتی unfair ways use کیا جاتے ہیں یا پھر ایک اور بڑی وجہ یہ بھی ہو سکتی کہ organizations جو ہیں وہ اپنے set up کو چلانے کے لیے اپنے frameworks پھر اس میں یہ ہوتا ہے ان کے پاس پیسہ پھورا نہیں ہوتا تو وہ کیا کرتے ہیں وہ bank سے loan لیتے ہیں اور اس کے بدلے میں ان کو markup دینا پڑتا ہے تو یہ بھی بہت بڑی problem ہو سکتی ہے اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں ریکروٹمنٹ جو ہے اس کا fair process نہیں کیا جاتا مطلب سفارش آ جاتی ہے نپوٹیزم آ جاتی ہے لوگ پیسہ دیکھ کے جو ہے گین کر لیتے ہیں اس طرح کی بہت ساری چیزیں ریکروٹمنٹ کے process کو اثر انداز کرتی ہیں جس کی وجہ سے ہمیں ایکشن فورس یا اصل ایکشن ٹاسک پورٹ سے ضرورت ہوتی ہے تو پھر زائر لگ ہوتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ہارڈ ورگ ہم دے رہے ہیں ارگنائزیشن کو اس کے مطابق ہمیں پی نہیں کیا جا رہا تو وہ ورک بھی اسی طرح سے مطلب وہ ہوتے ہیں لیکن اپنا بیسٹر نہیں دیتے کیوں نہیں دیتے کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ہماری محنت کے مطابق محافظہ نہیں مل رہا حالی کہ ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر وہ اپنی فل محنت دیتے ہیں ان کو اپنا فلسٹ پوٹینشل لگا کے ارگنائزیشن کے لئے کچھ بیٹر کرتے ہیں تو نو ڈاؤٹ ان کی یہ محنت سامنے آئے گی اور جو ترقی کے چانسز ہیں ان کے لئے یا اچھے چانسز ان کے لئے ہو سکتے ہیں وہ اس طرح سے تو نہیں سوچتے لیکن وہ یہ سوچ لیتے ہیں کہ ہماری محنت کے حساب سے موازدہ نہیں مل رہا تو پھر ہم نے بھرک بھی اتنا ہی کرنا یا اس طرح کی ڈیفرنٹ ریسرچ ان سے ریسرچ کا ٹاپک پوچھا گیا ایمفل کا پھر اس کے بعد ان سے پوچھا گیا آپ کو پتہ ہے کہ میزلو کی ہائیرائیٹ کی آف نیڈز جو ہے اس میں سیلف ایسٹیم جو ہے وہ فورت لیول ہے جس میں ہم چاہتے ہیں کہ ہم شورت ملے لوگ ہمیں جانے پہچانے ہماری سوسائیٹی میں ایک عزت ہو ہمیں قدر کی نگاہ سے دیکھ جائے جیسے آپ کیوں سن رہے ہیں میری ویڈیو آپ اس لئے سن رہے ہیں کیونکہ آپ لیکچر بننا چاہتے ہیں اور آپ ایکسپیرینس گین کرنا چاہتے ہیں کہ انٹرویو آپ کا اچھا ہو تاکہ آپ کی سیلیکشن ہو سکے اور آپ لیکچر انہوں نے جو سٹیٹسٹکس یوز کی اس کے بارے میں پوچھا گیا آپ مجھے نہیں پتا انہوں نے کس ٹائب کی سٹیٹسٹکس یوز کی ہوں گی پھر پوچھا گیا پیرامیٹر نون پیرامیٹر ٹیسٹ آپ پتہ ہے جو پیرامیٹر ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ سٹیٹسٹکس کے ساتھ وہ ہم ڈرائیو کرتے ہیں یا ڈرائیو کرتے ہیں سامپل سے سامپل کے جو ڈیٹا ہم کلیکٹ کرتے ہیں سامپل سے جو ہم فردر ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں جیسے اپینیون ایر کوششن ایر یا پھر کوئی اور ٹیکنیک یوز کر کے مطلب ٹول آف ریسرچ ہم کوئی بھی یوز کر کے جو ہم ڈیٹا کٹھا کرتے ہیں اس سے ہم جو ڈرائیو کرتے ہیں وہ ہمارے پاس سٹیٹسٹک ہوتی ہیں اور سٹیٹسٹک کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں پیرامیٹر ٹیسٹ اور جو ہوتے نا پیرامیٹر اس کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں نون پیرامیٹر ٹیسٹ پیرامیٹر کیا ہوتے ہیں جب ہمارے پاس جو پاپولیشن ہوتی ہے نا ہول پاپولیشن ابھی ہم نے سامپل کلیکٹ نہیں کیا اب ہول پاپولیشن سے اگر ہم کوئی ڈیٹا کلیکشن کر رہے ہیں تو وہ ہمارے پاس پیرامیٹر کی شکل میں ہوتی اور نون پیرامیٹر پیرامیٹر ٹیسٹ جو نا وہ پیرامیٹر کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں اچھا اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ جیسے کوئلیٹیٹیٹیو یا کوئنٹیٹیٹیو کا ڈیفرنس اگر ہم دیکھ رہے تو جو کوئنٹیٹیٹیو ہے وہ میتھمیٹیٹیو ویلیوز کے ساتھ ڈیل کر رہی کیونکہ جب ہم کچھ سوچتے ہیں تو خود بخود ہمارا مانیڈ اس پر ورک کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے تو یہ کومن سینس کی بات ہے کی ویڈیو تھی وہ تھی ویڈیو تھی اگر آپ نے نہیں دیکھی تو آپ جا کے دیکھے گا آپ کو میری یہ بات پوری اچھے سے سمجھ میں آجے گی اس میں نا ٹائپس ویڈیٹیو ویڈیو 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 جو ویڈیو کے ساتھ ڈیو کرتے ہیں تو یہاں جب ہم study کرتے نا نون پیرامیٹرک ٹیسٹ کو اس میں ہمیں یہ hint ملتا ہے جو نون پیرامیٹرک ٹیسٹ ہیں وہ ordinal یا nominal scales کے ساتھ بھرک رہے ہوتے ہیں کیوں کہ ان کے پاس qualitative data ہے جب non param matric deal کر رہے ہیں ordinal اور nominal scales کے ساتھ اور nominal and ordinal scales deal کر رہے ہیں qualitative types of data کے ساتھ تو that means qualitative type of research جو بھی ہوگی اس میں nominal ordinal scales use کریں گے اور non metametric ہوں گے ٹھیک ہو گیا میرے خیال میں آپ کو logic سمجھ میں آ گئی ہوگی اچھا پھر میں نے آپ بتایا تھا quantitative types discrete type میں بتائی تھی اور continuous آپ بتائی تھی discrete جو ہے اس پہ آپ فردر work نہیں کر سکتے کیونکہ آپ اس کی break down ہی نہیں کر سکتے اس کی daily life example بھی میں نے دیتی تھی آپ ضرور وہ ویڈیو دیکھئے گا آپ یہ پورا concept clear ہو جائے گا پھر continuous کی جو values ہوتی ہیں ان کے ساتھ interval scale اور ratio scale use کرتے ہیں اور جب ہم parametric test کی detailed description study کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتے ہے جو interval scales ہیں اور ratio scales ہیں وہ parametric test ان کے ساتھ deal کرتا ہے تو that means کہ continuity ہے ہمارے data میں اور quantitative in nature ہے ہمارا data تو یہ quantitative research کے لئے use parametric test یہ common sense کی بات ہے اچھا اب اس کے بعد مزید detail میں نہیں جانا چاہوں گی میری next ویڈیو جو ہے نا parametric اور non parametric test کی detail پھر میری next ویڈیو میں یہ چیزیں include ہوں گی آپ دیکھ لیجے جگہ t test ہوتا ہے دو variables یا دو groups کے درمیان study کرنا دو groups کے درمیان جو relationship ہے اس کی study کے لئے t test use کرتے ہیں اس وقت ہمارے پاس sample size less than 30 ہوتا مطلب چھوٹا size sample کا اور z test ہم اس وقت use کرتے ہیں جب ہم ہارے پاس large sample ہوتا ہے اور اس میں ہم study کیا کرتے ہیں دو groups لیکن کیا دو groups کے means کو study کرتے ہیں یہ یاد رکھئے t test اور z test میں means کو study کرتے ہیں دو groups کی اور t test ہوتا small sample کے sample کے کے لیکن جو ANOVA ہوتا ہے نا وہ more than two groups کے means کے deal کر رہا ہوتا ہے مطلب جو t test یا z test ہیں یہ دونوں دو groups کے means کے deal کریں گے لیکن ANOVA کیا کرے گا ANOVA more than two groups تین چار پانچ سات آٹھ ہزار جتنے بھی groups ہو سکتے ہیں ان کے means کے ساتھ deal کرے گا ٹھیک ہے جی میری طبیعت بہت خراب تھی مطلب میں زیادہ بول نہیں سکتی لیکن میں نے سکتا کہ ہو سکتا ہے کل بہت سارے لوگوں کے پلی لیسٹ اس میں جا کے اس ویڈیو میں آپ کو ANOVA ANCOVA MANOVA اور MANCOVA بھی ملیں گے یہاں میں آپ ایک overview دے دیتی ہوں ANOVA ANALSIS OF VARIANCE MANOVA MANCOVA 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 VARIANCE اگر آپ کو دیٹیل چاہیے تو آپ کو ویڈیو دیکھ لیں ہوپلی آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے اور دیکھیں اتنی محنت کے ساتھ اتنا اچھا ڈیٹا کر کے آپ لوگوں میں ویڈیوز بناتی ہوں تو لائک شیئر میرا بس